بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ایک اور پھر ریمیڈیز لے کر آپ لوگ کے لئے حاضر ہوئی ہوں اور یہ بھی ہے نائٹ کریم بہت ہی سمپل اور بہت ہی جو ہے نا یونیک ہے آپ کے چہرے کے دھاگ دبے بھی دور کرے گی آپ کے چہرے کو بھی نکھارے گی آپ کے چہرے کے جو رنگت ہے وہ کالی پڑ گی ہے یا پیلی پڑ گی ہے تو اس کو بھی نکھار کے آپ کو وائٹ کرے گی اور آپ کا چہرہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کھل جائے گا نرمو مولائم ہو جائے گا تو اس ریمیڈی سے آپ چہرے کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں وائٹ کر سکتے ہیں تو چلے آئیے ہم اپنی ریمیڈیز جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ جو ہے آلو ویرا جل لی ہے اس کے اندر جو ہے اب میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا یا ہاف ٹی سپون اس کے اندر گلیس رین جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے گھر میں بھی مجود ہوتی ہیں اب اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپون ہی میں ارکے اولاب جو ہے روس وارٹر وہ ایڈ کر دوں گی اور یہی چار پانچ چیزیں ہم ڈال کے تو یہ جو ہے نا ریمیڈیز تیار کر رہے ہیں کوئی بھی اس کے اندر ایسی جو ہے چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک جو ہے وٹیمن ای کا کیپسل میں نے لیا ہے یہ ریڈ والا لیا ہے میں نے آپ کے پاس گرین والا وائٹ والا جو بھی ہو آپ لے سکتے ہیں تو اب ایک جو ہے یہ کیپسل اس کے اندر جو اول ہوتا ہے وہ نکال لوں گی میں اچھے سے ہم نے اس کا نکال لینا ہے نکال کے تو پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم نے پہلے اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے ایک انگریڈینٹ جو ہے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی وہ کون سے ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور آگے شیئر کر دیجئے گا بہت ہی انفرمیٹیو آپ لوگ کے لیے ریویڈیوز لے کر آئی ہوں ریمیڈیز جو ہے بہت ہی آسان اور جھٹ بند میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے سردیوں کے لیے بزار سے جو اتنی مہنگی جو ہے کریمیں مگواتی ہیں آپ لوگ ایک بار یہ بنا کے گھر میں ٹرائی کیے جیے دیکھئے بچت کی بچت ہوگی اور بہت ہی کم پیسوں میں آپ کی کریم بن کے ریڈی ہو جائے گی تو دس پندرہ دن آپ کی رام سے گزر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے تھا کہ یہ ساری چیزیں جو اچھے سے مکس ہو کے یہ کریم کی شکل اکتیار کر لیں تو یہ چیزیں جو اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میں اوئل ڈالوں گی تو یہ اوئل جو ہے میں نے بادام کا لیئے آپ کوکونٹ اوئل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے کوکونٹ اوئل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کو ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور یہ کریم کی فار میں نہیں آ جاتی اتنا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے تو تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو روز کی روز میں نے بنانی ہوتی کریم اس لیے میں زیادہ نہیں بناتی تھوڑی سی بناتی ہوں جو کہ رات رات میں لگا کے اور وہ میں ختم کرلوں رات رات میں تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں ادھر ادھر دے دیتی ہوں کیونکہ میں ڈیلی کتنی کریمیں بنا بنا کے رکھ کے کیا کروں گی تو میں رات کو تھوڑی سی اپلائی کرتی ہوں اپنے چیرے پہ اور ایک دن میں ویڈیو بناتی ہوں دوسرے دن آپ کے لیے یہ شیئر کرتی ہوں اپلوڈ کرتی ہوں ویڈیو تاکہ اس کا ریزرٹ جو ہے پہلے میں خود چیک کرلوں اور پھر آپ لوگ کو بتاؤں تو رات کو میں نے یہ اپلائی کرتی ہوں کرتی ہوں تو یہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے بہت ہی زبردست اس کا ریزرٹ ہے بہت ہی آپ کے چہرے کو نکھار دے گا آپ کے چہرے کے اوپر داگ دھپے جو ہیں چھائیاں جو ہیں جو بھی آپ کے چہرے کے اوپر کوئی نشان ہے تو وہ سارے اس ریمیڈی سے جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور لگائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ سمپل سی نائٹ کریم کی ریسپی سردیوں کے لحاظ سے کیسی لگی ہے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آپ لوگ رکھئے گا اپنا خیال پھر میں ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کے لئے آؤں گی اور نئی ایک ریسپی لے کے آؤں گی اور یہ میں نے ایک بوتل میں ایک ڈبی میں ڈال کے تو رکھ لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہو جس میں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں ڈھکن لگا کے تاکہ جو ہے نا باہر کی ہوا اس میں نہ جائے تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو سے تب تک کے لئے اللہ حافظ